ہلو کیس کیا رہتوارڈا جب بھی میں کھیلے میں مری ہوں کیونکہ مجھے بہت کل سامجھ نہیں آئی رہی کہ بندے کھانا سے آئی ہیں تو کمنٹ کریں کہ آپ لوگوں کو یہ نیا ماب کیسے لگا ہے لیکن اس میں ایک جو پلنگ والا ہے جہاں پر جا کے گانا بریشتا ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کا گانا بہت ہے بھئی مجھے کمنٹ کریں کہ وہ گانا کونس ہے بھئی میں نے اس گانا سننے اور اس سے پہلے یہ والا 1v4 انجائے کرو تون میں یار روپ دیے سامنے پنتے ہیں مجھے کمنٹ کریں کہ وہ آپ کے لئے جاتے ہیں مہرے ساتھے یہ ہے یہاں پہ لائے ہمارا 1v4 اور یہ camera 1v4 تھا بھئی سیو مبتے ہیں مطلب مجھے یہاں پہ رہا کچھ لوگ کی سوچیں سو یہاں پہ آجاتے ہیں ہم لوگ لیوک کے اندر یہاں پہ ہمارے ساتھ دو نوب ٹیمیٹس کھیل رہتے ہیں جو کہ دونوں کے دونوں نوک اور فینش رہتے ہیں ایک سکار کی وجہ سے یہاں پہ میری کام پہ تانگ رہتے ہیں کیونکہ میں آبیسلی تینچی پلیئر ہوں نہیں کہ ون وی فور یا ون وی ثری وغیرہ کر سکوں بہت کم کرتے ہوں یہاں پہ میری بگیاں کے ٹھکی تھی اور یہاں پہ پاس نہ تو لائک بینڈجز تھی نہ ہی کوئی پینکلر تھا بہت کم ایرانہی میں پاس ہلمٹ تھا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ یہاں پہ وہی چیز ڈھون رہی تھی خیر مجھے یہاں پہ تھوڑی سی بینڈجز وغیرہ مل جاتے ہیں تو میں وہ لگا کر جا کے رف دینے کیلئے کیلئے کیا کیونکہ ہم نوگ لوگ ہیں ہم پہلے روی دیتے ہیں اب یہاں پہ کچھ کرنا یہ بھی ٹھیک ہے جی آجو 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 نہیں آئے گا ایک کو روی ہے بھائی صاحب یہ جو کلچ دانا یہ اس پجے تھوڑا مشکل ہو گیا تھا کیونکہ میرے سے شر آگی تھی روم میں اور میرے سے بات کہہ رہی تھی اور میں اس کو بھی سادہ جواب دیر سے سادہ گیم بھی کھیری رہی تھی اوکے گایس بیکٹو گیم پلی جہاں پر فوری کاکو پاہن ہماری لبی میں آئے ہوئے تھے اب یہ مجھے ریل لگ تو نہیں رہے تھے کیونکہ بھائی جی پہلے تو مجھے پوری لبی ان کا کوئی کل میسٹ سے بھی شو نہیں رہے ہیں بلکل کر ان پر جا کی بحم رہے تھے کی تھی و referrer ہی جس کی وجہ میں پتہ چلا کہ بی فوری کاکو اوبلا ہوا ہوا ہماری لبی ان کا بتہ نہیں ہی ریل تھے کے فیک تھے اگر فیک تھے تو اوبلا ہے اگر ریل تھے تو بھائی جی جی موگی دسطور ادمی مترآہ مرے تو مروں میں کہتے ہیں دسطور اندر پاہ خانی کے مجھے جاتے ہیں ہوا تیری بھمسکیں بندہ آرہیا ہے اس کو اور تو اور بھائی صاحب نوسا میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ بوٹس بن کے آجاتے ہیں بھائی صاحب اس کو دیکھیں یہ بندہ نا مجھے یہاں پر بوٹ لگا تھا لیکن یہ ریل تھا سو گئیس یہاں پر ہمیں لائٹ پتا تھے کہ یہاں پر کاکو وائٹی جن کا نام مجھے ایک دفعہ کھل فیڈ میں جو ہوا تھا وہ یہاں پر تھے تو ہم نے سجا کہ یہاں پر رش کرتے ہیں ہاں پر ہمارا ایک ٹیم مد ناک اور فینش کرتے ہیں کہ وہ یورز کو مار دیتا ہے اور یہ میں شادی بھائی کا کل چوراتے ہو اور شادی بھائی مجھ کو غصے سے دیکھتے ہوئے ارے بھائی یہ وہ ڈیمیج ہی ہم کو دے رہتا ہم کیا کرو ہم مان رہا ہم تو کیا کرتا شادی بھائی ہم کو بچھایا ہوں پیسے کر رہا ہوں میں بھی بجاؤں گا میں نے بھی بجانا ہے آج بہت دن بعد کھانا کھا رہا ہے اچھا لگ رہا ہے لول کتن دن بعد بھائی یہاں پہ ہم لوگ گانے کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ ککو پائن ہماری شادی بھائی کو مار دیتے ہیں اب دیکھو یہاں پہ ککو جو لکھا ہے نام اوپر اس میں کوئی بھی لائی گلیشی وغیرہ کوئی بھی چمکتو ہی گل نظر نہیں آئیتی تو ابھیسلی یہ فیک تھے ٹھیک ہے گائز تو پتہ نہیں بھائی ریل کبھی آگے تو ابھیسلی ہم تو زندہ نہیں پسند لگے کیونکہ وہ تو بہت اچھا کھیلتے ہیں لیکن یہاں پر آپ لوگ چیک کرنا کہ یہ بھائی ساں مرے گے کیس طرح لیں اتنے بے وکوف اندان میں ناستنے دیکھیں زندگی میں جنپ نہیں ہو رہا شاتھی بھائی مارک دی لوکیشن نہیں میں ککو ایک نمبر کا ہوں چیڑی چیز چنگی لگے اسے چاک لیتا ہوں اور گائز یہ جانے سے پہلے ساستہ ون وی ٹو دیکھ جاؤ کیونکہ یہ ساستہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پہ میرا نیٹ بہتا خراب تھا اور یہ دونوں اندھے تھے بجائے اب اس ویڈیو کے آواز دہیں یہاں پہ پیچھے ایمان کے باس دوسرے بندے ہیں اور میں بلکل الگ کھیل رہی ہوں یہاں پہ میرا نیٹ بہت زیادہ سلو ہوا ہوتا پتہ نہیں کیوں رات کو اور یہ میں لائف سٹریم پہ کھیل رہی ہوں کیونکہ میں فیس بک پہ لائف سٹریم کرتی ہوں تو آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں وہاں پہ یہاں پہ بندہ پیٹھا ہے بھائی پتہ نہیں کونسے نشے کر کے میرے خیال میں اسے ہینڈ فری نہیں پہنے ہوئے ہوتے اس وجہ سے اس کو میرا ساونڈ صحیح نہیں آ رہا ہوتا جو کہ میرے بہت ہی اچھی بات ہوتی ہے یہاں پہ یہ بندہ مجھے کافی زیادہ لوگ کر دیتا ہے اور یہاں پہ مجھے پتہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گی لیکن اس بندے کو بھائیو کونسے نشے ہوتا ہے کہ وہ وہاں جا کے مجھے مار رہا ہے بھائی صاحب اگر یہ اس کے نشے نہ ہوتے تو میں آج مری بھی ہوتا ہوں سو قائز آج کے لئے پاس اتہائی ویڈیو چلے گئی تو لائک کمنٹ اور شکر کرنا مت بھولنا اپنا ڈھیر سے خیر رکھیں اللہ حافظ